فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَعِعُونَ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يُبَعِعُونَكَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے آپ سے بیت کی اِنَّمَا يُبَعِعُونَ اللَّهِ انہیں بتا دیجئے یہ بیت انہوں نے گویا اللہ سے کر لی تجھ سے کیا جانے والا وعدہ اللہ سے ہو بیع اِنَّ الَّذِينَ يُبَعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَعِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَعِدِيهِم تو نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اب میرے پیار کا تقاضائے میں اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں کوئی حد ہے یار کوئی حد ہے تو فرما لقد رضی اللہ ونی المؤمنین وَقَدْ رَضِيَ اللَّهِ وَنِ الْمُؤْمِنِينَ یقیناً اللہ اُن سب اہلِ ایمان سے راضی ہو گیا سب منتظر ہاں کرتے ہیں زندری کے آخری ساس تب معلوم نہیں وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہماری لفظشوں کا تشمار نہیں نمعلوم کس خطا پہ فکرے جائیں یہ دھرکہ زندگی کے آخری ساس تک لگا رہتا ہے رب العالمین نے فرمایا مدر یہ چودہ ساں یہ چادہ ساں جنہوں نے عثمان کے خون کا ببرہ لینے کے لیے ترے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر لیا ہے انہیں بتا دیجئے کہ آج کے بعد تم میرے ہو میں تمہارا ہوں بھرے لقد رضی اللہ ونی المؤمنین ان کی سجدے بھی کمون ان کے قیام بھی کمون ان کا ذکر و فکر بھی کمون ان کا جہاد و عبادات بھی کمون ان کے صدقات و خیرات بھی کمون لیکن آج کس ادا نے متاثر کیا آج میری رضا مندی کا سرٹیفکیٹ یہ این او سی یہ این او سی جو آج ریلیز ہو رہا ہے یہ کس ادا پہ میں دے رہا ہوں یہ اس ادا پہ متاثر ہو کر میری رحمت نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے جب تم میرے معبود کے ہاتھ پر از 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 ربانیون کا تخت الشاجرہ اس طرق کے نیجے بات کر میرے معبود کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر رہے تھے کہ ہم اسمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مدینہ لوٹ کر نہیں جائیں گے رب العالمین نے فرمایا آج تمہاری اس ادا نے مجھے اتنا راضی کر دیا کہ میں تم سب کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں جس درخت کے نیچے یہ بیت ہوئی اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ آتا کر دیا تحت الشاجرہ تحت الشاجرہ نسبت کی بات ہے نا درخت تو کئی ہے دنیا یہ تو کتہ صحابہ کاعب کے ساتھ اللہ نے اس کے بیتنے کا انداز بھی قرآن میں مذکور کر دیا یہ بتایا کہ وہ بیتھا تو تھا لیکن کیسے بیتھے تھا وَقَلْبُهُ بَاسِتُنْ ذَرَائِهِ بِالْوَسِیرِ یوں ہاتھ رکھ کے جو بیتھا تھا نا اصحابِ تحت کا کتہ رب العالمین نے فرمایا میرے دوستوں کے ساتھ ایسی حقیر چیز بھی وابستہ ہو جائے تو عظیم ہو جاتی ہے ایک روشن ڈمیر نے کتنی دنشین بات کہہ دیا فرمایا پسرے نوح بابدان بنشیست پسرے نوح بابدان بنشیست خاندانِ نبوعتش گم کر اور سبِ اصحابِ کاف چندے روز سبِ اصحابِ کاف چندے روز باہت کیا ہے جی آگے مردم شود تائنے کا گریف مردم شود تسرے نوح نوح دا پتر بابدان بنشیست بریانال بیٹھیا خاندانِ نبوعتش گم شود تخاندان بھی نسمت بھی گم کر بیٹھا نوح دا پتر ہمنا بھی کم نہ آیا سبِ اصحابِ کاف چندے روز پائے نیکاں گریف مردم شود اور اصحابِ کاف دے کتے میں کچھ روز اللہ دے دوستان دے پیر پکڑ لے اوہ پتہ ہور دے باوجود بھی خوش نصیب ہو گیا رب العالمین نے فرمایا ہاہ 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 دنیا کا ہر بازمیر انسان جس نے آخرت سوارنی ہو سیاست نہ کرنی ہو آخرت سوارنی ہو وہ عثمان ابن افان کی عظمت کو سلام کرتا رہے گا تنہا مکہ میں مقید ہوا یہاں چودہ سو صحابہ کو جنب کی ٹکتیں مل گئیں اے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے میری جان چلی جائے اس وقت تک مدینہ نہیں لوٹ کے جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں مکہ والوں کو معلوم ہو گیا عثمان کی قیمت کیا ہے مکہ والوں کو معلوم ہو گیا عثمان کی اہمیت کیا ہے جلدی جلدی سے چھوڑ دیا جلدی جلدی سے جا بابا یہ تو تین سو تیرہ ہی بہت ہیں آج تو چودہ سو آئے ہوئے ہیں جلدی جاو تیز رفتار گھورے پہ بٹھایا اور حدیبیہ پہچایا رحمت عالم نے اپنے داماد کو اپنے محبوب عثمان کو دور سے آتا دیکھا کھر ہو رہے ہیں سینے سے لگایا ماتھا چونہ سلامت رہو میرے عثمان تم سلامت رہو میرے عثمان ہم نے تو بہرحال ہم نے تو تیار کر لی